آئیے میں برادر عزیز مولانا بلال کازمی صاحب کو آواز دینے سے پہلے انہیں کے ایک مطلع اور ایک شیر سنا کر انہیں کو آواز دیتا ہوں کہ عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں یا توفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں یا توفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں اوہ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں میں حرف التماس لکر حاجی رو رہو برادر عزیز قطیبِ موزنِ ولایت عالی جناب مولانا بلال کازمی صاحب بلال سے کو تشریف لائیں وہ بارگاہ مولانا میں اپنا منظوم خراجی عقیدت دیس سلوات کی گزارش ہے آپ حضرات کے خدمت میں ایک مطلعہ ایک شعر بلکل تازہ ہے چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں ایک منظر ہے کہ جب سلطانِ کربلا حضرت کے پاس پہنچے ہیں تو وہ ایک گفتگو ہے ایک خیال ہے نظر کی عاملازہ فرمائے کہ دمشقِ ظلم کے بدخواہ بدزاتوں سے تم لڑنا نبی کی آنکھ کے تارے سیاہ راتوں سے تم لڑنا جنابِ عباسِ علمدار آقا سے فرما رہے ہیں کہ دمشقِ ظلم کے بدخواہ بدزاتوں سے تم لڑنا نبی کی آنکھ کے تارے سیاہ راتوں سے تم لڑنا جرینِ سانکر بازو کہا فرزندِ زہرہ سے تمہارے ہاتھ زخمی ہیں میرے ہاتھوں سے تم لڑنا جرینِ سانکر بازو کہا فرزندِ زہرہ سے تمہارے ہاتھ زخمی ہیں میرے ہاتھوں سے تم لڑنا دمشقِ ظلم کے بدخواہ بدزاتوں سے تم لڑنا نبی کی آنکھ کے تارے سیاہ راتوں سے تم لڑنا جرینِ سانکر بازو کہا فرزندِ زہرہ سے تمہارے ہاتھ زخمی ہیں میرے ہاتھوں سے تم لڑنا چند بند جنابِ قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ خواص تشریف فرمائیں ایک صلوات کی گزاری شہاب حضرات کی خدمت میں ایک اور صلوات رشاد فرما دیں اللہم صلی علیہ محمد ایک بلند صلوات کی گزاری شہاب حضرات کی خدمت میں ارس کرتا ہوں کہ قاسم ہوں کاروانِ شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں قلعہ گیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا زہراء و مصطفیہ و علی و حسن حسین خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گفند زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائن قازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دین جان مشرقین ملاحظہ فرمائیے کہ چودہ نام حضرت نے لیے ہیں ملاحظہ فرمائیے زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائن قازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دین جان مشرقین اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیرویں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ آقا کی بارگاہ میں سلوات پڑھتے رہیں زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائن قازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دین جان مشرقین اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیرویں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ ہم تیرویں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ جنگل میں شہر عشق بسانے کو آئے ہیں بزرگوں سے داد چاہتا ہوں مصروں پر جنگل میں شہر عشق بسانے کو آئے ہیں دشتے بلا میں پھول کھلانے کو آئے ہیں ان بازوں کا قرض چکانے کو آئے ہیں ان بازوں کا قرض چکانے کو آئے ہیں مصرہ نظر ہے اسلام کو کوئے سے بچانے کو آئے ہیں چوتھے مصرے سے بیعت ملاحظہ فرمائے گا اسلام کو بیعت نظر کرتا ہوں بیعت نظر کرتا ہوں کہ اسلام کو کوئے سے بچانے کو آئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں حسن و جمالِ الہ میں اسلام کو کوئے سے بچانے کو آئے ہیں ڈوبے ہوئے ہیں حسن و جمالِ الہ میں یوسف ہوئے ہیں یوسف زہرہ کی جاہ میں ڈوبے ہوئے ہیں حسن و جمالِ الہ میں یوسف ہوئے ہیں یوسف زہرہ کی چاہ میں حکمت علی کی تاج سر باصفہ ہوئی جو فکر ہم سے آکے لڑی وہ فنا ہوئی ہم پر فدا فراست آلِ عبا ہوئی ہم پر فدا فراست آلِ عبا ہوئی بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی ملازہ فرمائیے گا چوتھے مصرے سے بہترس کرتا ہوں ہم پر فدا فراست آلِ عبا ہوئی بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی ارے چشمِ خدا میں اور بھی محبوب کر دیا بابا کے ہجر نے ہمیں یعقوب کر دیا بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی چشمِ خدا میں اور بھی محبوب کر دیا بابا کے ہجر نے ہمیں یعقوب کر دیا سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم ذرہِ العدید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم ذرہِ العدید کرتے ہیں رن میں وقتِ وغہ حملے شدید وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزید وہ تیغ ہے بیعت پہ دعائیں چاہتا ہوں بیعت دیکھیں کی زاویے سے بیعت ہے شاید کوئی بات ہو ملاحظہ فرمائیے گا وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزید ہر یزید پٹکہ کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا پٹکہ کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا تعویز بازوں پہ ہے بابا کے سلوات بھیجیں آپ حضرات اللہم صلح علیہ وسلم تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا پھر فرماتے ہیں کہ ہر خون سے مشکے تیخ کو بھرتے نہیں ہیں ہم ہر خون سے مشکے تیخ کو بھرتے نہیں ہیں بزدل ہو سامنے تو بپرتے نہیں ہیں ہم ہر خون سے مشکے تیخ کو بھرتے نہیں ہیں ہم بزدل ہو سامنے تو بپرتے نہیں ہیں ہم خود موت ہم سے ڈرتی ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم خود موت ہم سے ڈرتی ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم ارے ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم ہم مقتلوں میں جیتے ہیں بیٹ ملائدہ فرمائیے کہ عرض کرتا ہوں ہر خون سے مشک تیخ کو بھرتے نہیں ہیں ہم بزدل ہوں سامنے تو بپھرتے نہیں ہیں ہم خود موت ہم سے ڈرتی ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم ہس ہس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہس ہس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں یہاں سے بند ملاحظہ فرمائیں گے ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں یاد شہادت شہدہ ہے ہمارے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا تسلسل ہے یاد جناب قاسم فرماتے ہیں دشونوں میں جا کے فرماتے ہیں یاد شہادت شہدہ ہے ہمارے ساتھ فرزند فاطمہ کی ولہ ہے ہمارے ساتھ ایک غم نصیب ماں کی دعا ہے ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ارے حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے ہمارے ساتھ حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے لڑائی ہے ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے لڑائی ہے ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے لڑائی ہے شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ آلی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال خواستشی فرما ہے اس بند میں داد چاہتا ہوں شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ آلی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال ارے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کوثر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال چوتھے مصرے سے بہت مراہدہ فرق قطراتِ انفیال ذہن میں رہے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کوثر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال یہ مجال کہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں دعائیں چاہتا ہوں کہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں اور تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں ہے تاریخ کو بھی ان کے شجر کی کہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم خاص بند نظر کرتا ہوں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں فرماتے ہیں یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ارے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم ہاں 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 یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدائبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکیں اب مارے ہوئے ہو تم تو پھر مارے ہوئے ہو تمہارے موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں موسیٰ ہیں ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑیں بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم موسیٰ ہیں ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑیں ہم مالی کے حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرف سہر بھی ہے دعائے چاہتا ہوں اساتح سے انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرف سہر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے یاد رکھنا اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ظلفقار ہے کفر و نفاق و شرق کے پیدائشی غلام کفر و نفاق و شرق کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنسل و بدقماش و بدنجام و بدکلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزاد گانے شام چوتھے مصرے سے بیعت ملاحظہ فرمائیے گا نظر کرتا ہوں کفر و نفاق و شرق کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنسل و بدقماش و بدنجام و بدکلام سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزاد گانے شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادروں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے چمگادروں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوے ہو شامیوں جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روے ہو شامیوں بزدل صفوں کو صف میں پیروے ہو شامیوں اب تک اب تک اب تک گما کے دشت میں کھوے ہو شامیوں اب تک گمہ کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے بس باقی سارے بند چھوڑتے ہوئے تین بند ہمارے وقار بھائی جو ہے وہ ہمارے کوئت کے ساتھ ہی ہیں ہماری ہیں ہمارے بہت مخلص تو ان کا حکم تھا صرف تین بند انشاءاللہ پھر کبھی اب تک گمہ کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں جاگے ہو شب کو ڈرسے کہ سوئے ہو شامیوں آنکھیں بتا رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں بزدل صفوں کو صف میں پھر روئے ہو شامیوں اب تک گمہ کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو کے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے وہ بھی شیر سے اب یہ اس کا ایک خاص حصہ ہے ملاحظہ فرمائیے گا حضرت ایک عجیب واقعے کی طرف یہ اس میں فرماتے ہیں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا قید قفص سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا قید قفص سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا یبنت تو لقا قید قفص سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا عجیب اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا ارے شاید غلام غلامزادوں کا لہجہ بدل گیا محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا قید قفص سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا اجسام تو وہی ہیں لبادہ بدل گیا شاید غلامزادوں کا لہجہ بدل گیا مفلوج انگلیوں سے گراہ کھولنے لگے دعائیں چاہتا ہوں مفلوج انگلیوں سے گراہ کھولنے لگے بزدل بہادروں کی زباں بولنے لگے وہی امان نامے والی بات کرنے جا رہے ہیں بزدل بہادروں کی زباں بولنے لگے یہ بتاؤ کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے ہمت کے آسمان سے کیا کہہ رہے تھے ہمت کے آسمان سے غیرت کی اس چٹان سے کیا کہہ رہے تھے تم ارے اپنی نجس زبان سے کیا کہہ رہے تھے تم اپنی نجس زبان سے کہا کہ رہے تھے تم رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے اپنی تو بس لڑائی ہے آپ جائیے اپنی تو بس لڑائی ہے کیا کہ رہے تھے تم اپنی نجیس زبان سے کیا کہ رہے تھے تم رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے ارے فوج کسیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں دعائیں چاہتا ہوں فوج کسیر دیکھ کے اترا رہے ہو ارے ہندہ کی لئے میں بدرو احد کا رہے ہو تم مصرہ نظر کیا ہے دعائیں چاہتا ہوں فوج کسیر دیکھ کے فوج کسیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم ہندہ کی لئے میں بدروہت کا رہے ہوتم بغضِ ابو تراب میں بل کھا رہے ہوتم خاموش ہیں تو موپا چڑھے آ رہے ہوتم خاموش ہیں تو موپا چڑھے آ رہے ہوتم ارے ٹکڑوں میں باٹ دیں گے لبوں کی کمان کو ٹکڑوں میں باٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبار گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو زبان کو تمہاری زبان کو کہتے ہو اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے یہ تو بتاؤ ان منکروں میں قائلِ یزدان کون تھا ان منکروں میں قائلِ یزدان کون ان وحشیانِ بدر میں انسان کون تھا خواست سے دعائیں چاہتا ہوں ان وحشیانِ بدر میں انسان کون تھا ہندہ تھی کون اور وہ سفیان کون تھا ہندہ تھی کون اور وہ سفیان کون تھا ارے کافر سبھی تھے ان میں مسلمان کون تھا کافر سبھی تھے ان میں مسلمان کون تھا کیوں اتنے تلمل آئے ہو بدر و ہنین سے کس خون کا لینے آئے ہو بدلہ حسین سے کس خون کا لینے آئے ہو بدلہ حسین سے کہتے ہو تم جاؤ بند سنیے گا کہتے ہو جاؤ کس خون کا لینے آئے ہو اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے ہم سے کہہ رہے ہو جاؤ سنو کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں کیسی خلص چھپی ہے دلے کینہ دار میں کیسی خلص چھپی ہے دلے کینہ دار میں مصرہ نظرہ رووے بطانے بزم سقیفہ کے پیار میں مصرہ پڑھائے دعائیں چاہتا ہوں رووے بطانے بزم سقیفہ کے پیار میں ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار میں آئے ہاں 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 کیسی خلص چھپی ہے دلے کینہ دار میں رووے بطانے بزم سقیفہ کے پیار میں ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار میں غربت میں دامن شہ زیشان چھوڑ دیں اور سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں غربت میں دامن شہ زیشان چھوڑ دیں سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں